عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ رمضان شریف کی آمد سے قبل شابان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو رمضان شریف کی فضیلتوں اور برکتوں سے آگاہ فرماتے اسی سنت کا پورا کرتے ہوئے ہم بھی رمضان شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور رمضان کی برکات کے بارے میں کچھ یاد دہانی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور اس میں آسمان کے دروازے یا دوسری جگہ پیائے ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعتین بان دیے جاتے ہیں اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا ایک اور حدیث میں اس پر اضافہ ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے صبح شام پکارتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا رمضان والبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے رب کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے رب ہر حال میں رحمان و رحیم ہے لیکن رمضان خاص طور پر اس کی رحمت اور برکتوں کے نزول کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں وہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو کہ صبح شام آواز لگاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشمار حدیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں اور تغریبات دی ہیں ہم میں سے کون اس پکار پر کان دھرتا ہے اور کون ان پر توجہ دیتا ہے یہ ایک الگ بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ جلل شانو متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمتیں خاصا نازل فرماتا ہے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے اور تمہاری مسابقت کو دیکھتا ہے تنافس کو دیکھتا ہے فرشتوں پر فخر کرتا ہے پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرنے کو بیتاب ہے حدیث کے مطابق جنت سال بھر سے سجائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھولے بیٹھا منتظر ہے اور دیکھتا ہے کہ بندے کیس طرح سے اس کی طرف لپکتے ہیں اور جب بندے تیزی سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے محنت کر رہے ہیں اور محنت کیا ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ قرآن پڑھ لیتا ہے کوئی زیادہ ذکر و دعا کر لیتا ہے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے بڑھتا ہے کوئی دوسروں کو دین سکھانے میں رات دن لگا دیتا ہے کوئی خدمت خلق میں بازی لے جانے کی کوئی شش کرتا ہے تو جنت کے تو سارے دروازے کھلے ہیں ہر طرف مومنین کی دور لگی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ پیار اور محبت اور شوق سے بے حدد صاحب نعمتیں آگے رکھے اپنے بندوں کو دیکھ رہے کہ کون کس دروازے سے اس کی طرف اور ان کی نعمتوں کی طرف آتا ہے اور بہت بہت نصیب ہوگا وہ شخص جو اتنے انعامات کے باوجود مو پھیر کے دوسرے طرف کھڑا ہو جائے اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی طرف مگن ہو دنیا میں ہم لیکھتے ہیں کہ ماں بچے کے لیے بازو پھیلائے کھڑی ہوتی ہے اسے بار بار بلاتی ہے لیکن بچے اگر اس پر توجہ نہیں دیتا اور اس کو صرف کھلو نہیں مطلوب ہیں تو ماں کچھ دیر تو بلاتی رہتی ہے جب نہیں آتا تو کہتی ہے دفعہ ہو جو جو کھلو نہ کے ساتھ کھلو لیکن اللہ صدی اللہ محبت کرنے والا ہے وہ ہر سال بلاتا ہے اور طرح طرح سے ترغیبات دیتا ہے شاید کہ بندے جائیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو تبرانی کی حدیث تھی جو سابقہ ہم نے پڑھی اور ایک متفق علیہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل کا عجر اس مہینے میں فرض کے برابر فرض کا عجر ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے آج کے دنیا میں لوگ سیل کے لفظ سے اچھی طرح سے واقف ہیں جہاں دکاندار مال کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں بہت بڑی سیل ہوتے قیمت میں دو اشیاء دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوٹ سیل ہے تو کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ایک کے بدلے ستر ایک ہزار خرج کرو ستر ہزار کا بدلہ پاؤ ایک نکی کرو ستر کا سواب حاصل کرو چار کات ماس پر ددا کرو دو سو اسی رکعت کا عجر پاؤ یعنی یہ تو خیر گندی ہماری طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کیاں پتہ نہیں ستر کتنے گناہ ہیں اور کتنا زیادہ بڑھ کے ملتا ہے اور خاص طور پر روزے کے بارے میں فرمایا یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جس میں فرمایا کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے کیونکہ وہ میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی روزے کے عجر کا کچھ معلوم نہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عجر دے گا روزہ دار کو اور ظاہر ہے یہ روزے کی کیفیات پر منصر ہوتا ہے کہ کس کی روزے کی کیفیت کیسی ہے کتنا اخلاص کتنی محنت اور کتنا اس کے اندر ایک تڑپ اور قرب اللہ تعالیٰ کا جو حاصل کرنے کی فکر ہے وہ چیزیں کتنی پائی جاتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے ظاہر ہے روزہ بہت مشکل لگتا ہے اور خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہو لمبے دن ہو سات نوکری و مشاقت بھی کرنی ہو اور خاتون خانہ کو خانگی ذمہ داریوں کے ساتھ چھوٹے بچے کو بھی سمحال نہ ہو یہ سب کچھ صبر کے بغیر ممکن نہیں اور صبر کیسے آتا ہے جب عجر اور مزدوری سامنے ہو جب معلوم ہو کہ رب کتنا زیادہ عجر دینے والا ہے اللہ نیکو کاروں کو کتنا عجر دے گا اس کے قرآن پاک میں جمعہ ملتا ہے سورہ سجدہ میلت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے عمال کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چھپا رکھا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں اور واقعی وہ کیا عجر ہوگا دنیا میں کیا ملے گا آخرت میں کیا ملے گا کتنی رحمتیں کتنی برکتیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ کس روزہ دار کو وہ کتنا زیادہ عجر دے گا ہمارے لئے یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ساری چیزوں کی سیل لگا دی ہے نفل فرس انفاق صدقات جو بھی نیکیہ ہم کرتے ہیں راستہ سے پتھر اٹھانے کا عجر بھی ستر گناہ ملے گا جو کچھ بھی ہم نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیل لگا دی اس کو رحمت مغفرت اور آتش دوزق سے رہائی کا مہینہ بنا دیا پہلا آشرا رحمت سمیٹ نے کہا دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے اور سلسل کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے تو تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ آتش دوزق سے رہائی فرما دیتا ہے تو زیرہ ٹھہریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اتنا علا عرفہ کیوں کر دیا یہ ساری تغیبات کیوں دیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں سے کیا مطلوب ہے ساری تغیبات دی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی سولیڈ ریزن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تغیبات کسی بھی چیز کی دیتا ہے تو کچھ اپنے بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا پیدا کرنا چاہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میں قرآن پاکستو البکر آیت نمبر 103 سے میں بتایا کہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے کیوں کہ یہ تھے لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے یہ انسان کے اندر اندر کے اس محاسب کا نام ہے جو اس کو ہر قدم پر اللہ کے نافرمانی سے رکھتا ہے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت آخرت کے فکر اسی چیز کا نام تقویٰ ہے تقویٰ اسلامی معاشرے کی ایک ایسی قوت نافضہ ہے جو بغیر کسی پولیس اور کانون سازے دارے کے انسانوں کو ایک دوسرے پاس دس درازی سے رکھتی ہے ساس کے اندر تقویٰ آ جائے گا بہو پہ زیادتی نہیں کرے گی بہو کے اندر تقویٰ آئے گا ساس کے سامنے کبھی زبان درازی نہیں کرے گی میاں بیوی کے اندر تقویٰ ہوگا دونوں اکثرے کے حقوق ادا کریں گے اجتماعی معاملات ہوں گھریلو معاملات ہوں حکومت کے معاملات ہوں عزالت کے معاملات ہوں تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو انسانی معاشرے کو فلا اور کمرانی کے راستے پہ گامزن رکھتی ہے تو روزہ اس تقویٰ کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر خاص طور پہ امت مسلمہ کی خصوصی تربیت ہے روزہ دیکھیں تیس دن کا روزہ گویا سات سو بیس گھنٹے بنتے ہیں سات سو بیس گھنٹے ایک فرد کو ڈسیپلن کے تحت رکھا جاتا ہے کہ مقرر وقت پر سہری افتاری جب تک اجازت ہے وہ کھا سکتا ہے جب جو اجازت سلب ہوگی وہ حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتا اور تمام امت مسلمہ کو بیاک وقت اس سے گزارا جاتا ہے تاکہ تقویٰ کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی شعور بھی ان کے اندر پیدا ہو اور تمام مطلوب صفات امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوں جن کے ذریعے وہ اپنا بڑا فرض ادا کر سکے اور وہ بڑا فرض کیا ہے کہ تمہیں پوری دنیا پورے انسانوں کے لئے نکالا گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری دنیا کو بلانا ہے بہت بڑا کام ہے جو صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اپنے اندر تقویٰ اور اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس طرح کا تعلق روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قرآن پاک کو کمبائن کرتا ہے یا جا کرتا ہے کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو اللہ کا کلام سنیں کہ دن بھار اپنے اندر وہ استعداد پیدا کریں جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے اور رات کو کھڑے ہوگے جب قرآن سنیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے کام ہمیں یاد آئیں اور ہم اچھے طریقے سے اس کو اپنے زندگی میں اپنے عمل میں ڈھال سکیں اتنا خوبصورت مکمل نظام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستے نہیں منا سکتی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس قاقے میں عملی رنگ پھرے اور عملی رنگ مائی سمجھنے مسلمہ کے اندر وہ مثالی نمونہ فراہم کیا جس نے عرب کے بدوں کو صحابہ کرام بنا دیا ایسے صحابہ کرام جو رہتی دنیا تک روشنی کے منار ہیں اور رول موڈل ہیں تقوی صداقت امانت صبر و تحمل احساس زمنداری خشیت الہی عالی انسانی اور اخلاقی اقدار کی وہ مثالیں قائم کی جن کا نمونہ ان کے بعد کوئی نہ مل سکا امانت و دیانت میں وہ مثال تھے ان کے حکومت مثالی تھی تو آج کی دنیا جو کرپشن بددیانتی اور فساد کی دنیا ہے ہمیں واپس تقوی حاصل کرنا ہے ہم نے قوم کا رخ تقوی کی طرف موڑنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے میں روزہ ہمارا معامل ہوتا ہے ضبط نفس اللہ تعالی ہم سے کرواتا ہے لیکن عملہ جو ہماری حالت ہے کہ اکثریت جو روزے کی اہمیت ہے اس سے واقف نہیں ہے روزے رکھتے تو ہیں لیکن اس کے وہ فوائد سمیٹنے سے کاثر ہیں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اتصاب کے ساتھ رکھے تو اس کے وہ سب گناہ ماف کر دی جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے اور جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اتصاب کے ساتھ تو ماف کر دی جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے متفق علیہ حدیث ہے یعنی روزہ اور قرآن شفاعت تو کریں گے فائدہ تو دیں گے وہ جو مطلوب چیزیں وہ پیدا تو ہوں گی لیکن کیسے ہوں گی کہ جب ایمان اور اتصاب ہوگا تو ایمان تو ظاہر ایک شرط ہے تمام عمال کے قبول ہونے کی اتصاب کیا ہے کہ اپنا جائزہ میرا روزہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے میرا روزے کے اندر کوئی روح ہے کے نہیں میری نیت کتنی خالص ہے اور روزہ محضہ زا کا روزہ ہے یا بھوک پیاس ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کون لوگ ہوتے ہیں جائزہ لیں کہ روزہ رکھا جھوٹ نہ چھوڑا جھوٹی قسمیں کھاکا کے مال بیچا رمضان آیا مال کی قیمت بڑھا دی نہ جائز منافع خوری شروع کر دی دودھ میں پانی ملا دیا اور چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک ہر طرح جو ڈنڈی مارنا اپنے معاملات میں ملازمت میں حقوق میں یہ ساری چیزیں یہ جھوٹ کے مختلف افعال ہیں اسی طرح غیبت ہے اسی طرح چگلی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں روزہ کے عجر کو چاٹ جانے والی ہیں یوں سمجھیں کہ ہم اگر سیر بھر کی نیکی کریں اور من بھر کا گناہ کر لیں تو وہ سیر کی نیکی کس کام آئے گی تو روزہ کے اندر افعال اس طرح کے تمام اور جھوٹ کی تمام قسمیں عقبت کی تمام قسمیں ہاتھوں آنکھوں کانوں اور باقی اضاء کے تمام گناہوں سے بچیں گے تو روزہ مکمل ہوگا ورنہ ایک ایسی چیز ہم اللہ کے زور پیش کریں گے کہ اگر آنکھوں کے گناہ کر رہے ہیں تو اندر روزہ پیش کر رہے ہیں کانوں کے گناہ کر رہے ہیں تو بہرہ روزہ پیش کر رہے ہیں زبان سے ہر طرح کے گناہ جاری ہیں تو ہمیں گنگا روزہ پیش کریں گے اور ایک ایسا جسد ہم اللہ کو پیش کریں گے جس کے اندر نہ سمات نہ بسارت نہ زبان تو اس طلوع لنگڑے روزے کو اللہ تعالیٰ لے کے کیا کرے گا اور ہمیں کیا عطا فرمائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں ہمارا روزہ کیسا ہے اور اس سے ہم کیا سمیٹ رہے ہیں اور کیا فوائد ہم حاصل کر رہے ہیں رمضان کی اہمیت سے ہمیں رمضان کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے بدنصیبی سے ہمارے تعلیمی داروں میں ہمارے گھروں میں اس وقت سکول کی تعلیم کی تو بہت فکر ہے اور مائیں بھی مار پیٹ کے بچے کو جگاتی ہیں سبس سکول نہ جائیں تو ان پر سخت ناراض ہوتے ہیں باپ بھی روتے پیٹے بچے کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں درست ہے تعلیم حاصل کرنا تو لازم ہے تعلیم حاصل کریں لیکن اس تعلیم کا جو قبل ہے وہ کون درست کرے گا یہ تعلیم ایسی ہے کہ جس نے جوگنگ سکھا دی ڈائیٹنگ اور ہیوگا کے مشکل بڑی اچھی طرح سکھا دی کہ یہ کرو گے تو تمہارا وزن کم ہوگا لیکن روزہ بدنصیبی سے بہت سے لوگوں پر بھاری ہے تو بہت بدنصیب ہیں وہ کہ جنہیں نہ گھر سے تعلیم ملی نہ اداروں سے جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کتنی نعمات کتنی رحمتیں کتنی برکتیں رمضان اور قرآن کے اندر رکھ دیں ہیں یہ بچارے رات رات اور دن دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک رہے ہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا نکلے گا جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جل جبریل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا روزہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو یہ ہلاکت اور بربادی جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی طرف سے لاپرواہی چھوڑ دیں رمضان کا احترام کریں رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں محنت کریں احتساب کریں اور رمضان کی جو لوٹ سیل اللہ نے لگا دی ہے ستر گناہ اور سو گناہ اور سات سو گناہ عجر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگیں اور مساکت کریں اور دوڑیں اللہ تعالیٰ تو سال بار سے زنت کو سجا رہا ہے تو آئیے ہم رمضان گزارنے کی کمیل سببندی کریں اور اپنے اندر چھپی ہوئی صلحیت کو دریافت کریں اور اس کو قرآن پاک کے ذریعے پروان چڑھائیں اور نیا صالح اور پاکی عزا بندہ بن کے اپنے رب کو خوش کریں آنے والے مہمان کا اس طرح استقبال کریں جیسا کہ اس کا حق ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں دو تین چھوٹی چیزیں اس میں بیان کر کے ختم کرتی ہوں نمبر ایک یہ کہ روزہ کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے دس پندرہ دن چھے ہیں مطالعے پر لگائیں قرآن تفسیر حدیث جہاں سے بھی ملتا ہے نیٹ سے ملتا ہے ووٹس اپ پر ملتا ہے تو جاننے کے روزہ کیا ہے اس کے عجر کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں رمضان مرکتیں کیا ہیں اگر ہمارے گھروں کے آگے پیچھے کہیں استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں اور اگر انٹرنیٹ پر کہیں ملتا ہے کسی بھی گروپ کا کوئی استقبال رمضان کا پروگرام اس کو سنیں اور اس سے تقویت حاصل کریں قرآن پاک جتنا پڑھا ہوا ہے اس کو یاد کریں خوب دہرہ لیں تاکہ نمازوں میں پڑھ سکیں اور رمضان سے قبل جس کے لیے ممکن ہو آپ تو پندرہ شبان گزر چکی ہے کہ پندرہ شبان سے قبل کچھ نفلی روزے رکھ کے اپنے جسم کی طاقت کا نازلگانے کی کوشش کرنا اس کے لیے بھی کوشش کی جائے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تفیق دے وہ نے مکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شبان کے آخری عشرے میں اہل خاندان محلہ اور دیگر متعلقین ان کے لیے خطبات اور دروس کا اعتبام کریں تاکہ دوسروں کی نیکیاں بھی وہ حاصل کر سکیں اور ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکیں سہری سے لے کے افطاری تک نے کرنے ہیں کون سا ہمارا ٹائم جو ہے وہ پرائم ٹائم ہے بیس ٹائم ہے جس کو ہم استعمال کریں تلاوت کے لیے اور ذکر کے لیے اور یہ کہ کون سے ایسے غیر ضروری کام ہے جو ہم کر کے اپنے قوت کو ضائع کرتے ہیں ان کی فیرس بھی بنائیں گے اور ہم ان غیر ضروری کام اسے بچنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہ کون سے ایسے کام ہے جو تقوی کے خلاف ہیں کون سے ہماری عدات ہیں جو ناپسند دینا ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے ہم اپنا کوئی پلان بنائیں گے کون کون سے ہمارے صالح کر کے کتنا انفاق کرنا ہے کتنے دوسرے کام کرنا ہے اس کی بھی کوئی پلاننگ کر لیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان میں غیر ضروری کاموں سے بچنے کی پلاننگ کریں اور صفائی وغیرہ پہلے کر لیں کوئی شاپنگ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں حتیٰ کہ عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لیں افطارییں ایسی نہ کروائیں کہ جو روزے کو ضائع کرنے والی ہوں مختصر افطاری کرائیں تھوڑے لوگوں کی کرائیں تاک رات میں بلکل کوئی افطاری نہ کرائی جائے اور افطاری والدین اس بات کا اعتبام کیا جائے کہ نہ تو نماز مغرب خراب ہو اور نہ نماز عشاء خراب ہو دیکھائی گیا ہے کہ مرد حضرات اور کہیں افطاری کے لیے جاتے ہیں تو وہ ظاہرہ سجو خوان اور دس قسم کے کھانے تو دیکھ کے نماز متاثر ہو جاتی ہے اور کیا کرتے ہیں کہ چلیں جی ڈرائنگ روم میں مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو مسجد کی نماز اور ڈرائنگ روم کی نماز میں بہت فرق ہے کوئی افطاری ہماری ایسی نہ ہو جو ہماری نمازوں کو خراب کرنے والی ہو خواتین خانہ کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر لیں آپ کو کوئی سموسوں کا سمان پکوڑوں کا سمان کوئی چیزیں جو بنانی ہی ایسی رمضان سے پہلے بنا کے رکھ لیں تاکہ رمضان نے ان پر وقت نہ لگے جتنے کام بھی پہلے ہو سکتے ہیں ان کی پہلے بنا کے کریں اور عید کی صفائیہ نہیں آخری اشرہ قل اور روح کی صفائی کا اشرہ ہے اس اشرے میں ہم کوئی عید کی صفائی نہیں کریں گے وہ اس سے پہلے کر لیں گے اور آخری اشرے میں ہمیں اتقاف کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی رمک بھی گناہوں کی ہمارے اندر باقی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بہتری انتیاری کی توفیق دے اپنے رب کی محبت پر لبائک کہنے کی توفیق دے وہ رب جو جنت کے دروازے کھلے ہمارا منتظیر ہے ہم اس کی پکار پر لبائک کہیں اور دل و جان کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو جائیں کہ قیامت والدن جب وہ ملے تو ہم اس سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہو وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين